اسلام علیکم مناظرین دھلو کی طرف ایک رماندامہ سفر آج ہم دوستو آپ لوگوں کو حضرت پیر ابوبکر وراک کا پرنور مقبرہ دکھائیں گے جس کا میلسی سے تقریباً فاصلہ چودہ کلومیٹر بنتا ہے یہ موزہ دھلو میں واقع ہے خانکہ حضرت ابوبکر وراک کا شمار قدیم ترین خانکوں میں ہوتا ہے یہ خانکہ موزہ دھلو تحصیل میلسی میں واقع ہے حضرت ابوبکر وراک ایک عظیم صوفی بزرگ کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مصنف اور انقلابی انسان تھے آپ حضرت عجمیر شریف انڈیا کے پیر بھائی بھی ہیں آپ کا تعلق عراق سے بتایا جاتا ہے مگر آپ نے عملی میدان تارا گھر بھارت کو بنایا اور اس دوران آپ نے شہادت بھی حاصل کی بعض روایت میں آپ تارا گھر سے ہجرت کرتے ہیں اور دھلو تحصیل میلسی میں شہادت حاصل کرتے ہیں البتہ آپ ایک شہید والی اللہ ہیں بعض ازاں آپ کی لہت مبارک کی حفاظت کے لیے حضرت عورنگزیب آلمگی نے ایک مقبرات تمیر کروایا تھا مقبرہ پتلی انٹو سے بنا ہوا ایک مربع نمہ کمرہ ہے جس کی دیواروں پر نیلی روگنی ٹائلز کا کام کیا گیا ہے مقبرہ کی چھت پر گمبند نہیں ہے اور چھت پر امدہ لکڑی سے کام کیا گیا ہے اس کے گھدی نشین مقامی بھٹی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وراغ جب موضہ دھلو تشریف لائے تو آپ بغیر سرکے تھے تو اس دوران آپ کی سب سے پہلی ملاقات ایک ضعیف بزرگ حضرت امام دین رحمت اللہ علیہ اور فشیخ داؤد بھٹی سے ہوئی حضرت ابوبکر وراغ رحمت اللہ علیہ نے امام دین بھٹی کو اپنا سار لانے کو کہا تو امام دین بھٹی نے اپنے ضعیف اور کمزور ہونے کا بتایا تو حضرت ابوبکر وراغ کی کرامات سے امام دین بھٹی نہ صرف جوان ہوئے بلکہ آپ نے سرکار کے حکم سے آنکھیں بند کر کے تارا گھڑ سے حضرت ابوبکر وراغ کا تار مبارک بھی لائے کیونکہ باحکم جس پر تین دیئے جل رہے تھے اس کے بعد حضرت امام دین نے اسلام قبول کیا اور دونوں نے مل کر موضہ دھلو میں اسلام کی شمع روشن کی حضرت امام دین حضرت ابوبکر وراغ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اول اور بعددان گدی نشین بھی وہی تھے ان کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی گدی مقامی بھٹیوں کی اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہے موسیقی بھٹی کے حوالے سے بھی یہ میلہ مشہور ہے یہاں ہر سال ملکی ناموار پہلوانوں کی شرکت ہوتی ہے سرزمین دھلو نے بھی کئی ناموار پہلوانوں کو جنم دیا جس میں شیرہ ڈینگی بھٹی، نازکان بھابا اور بگی بھٹی شامل ہیں موسیقی 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 دوستو ہم دربار شریف پہ پہنچ گئے ہیں اور اس دربار کی جو تعمیر ہے وہ بادشاہ اورنزب عالم گیرنے کرائی تھی اور یہ بہت قدیمی درگاہ ہے جسے پہلے خانکا شریف کا نام بولتے تھے اور اس کے بعد یہ اور بادشاہی مسجد کی تعمیر ایک ہی کاریگرنے کی تھی یہ اتنی پرانی درگاہ بنائی گئی ہے اورنزب عالم گیرنے کے دور میں اس کا کاریگر اور بادشاہی مسجد کا کاریگر ایک ہی ہے اور یہ باریک باریک ٹائلز سے بنائی گئی ہے جو بہت قیمتی اور نایاب ٹائلز میں شمار ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ ملے پر آتے ہیں اور اس پر آتے ہیں بہت دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر ایک اور چیز ہے یہاں پر جو زمیندار لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں وہ ایک گھنٹی سی ایک ٹلی سی باندھ کی جاتے ہیں اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ ٹلی گھنٹی باندھ کی جاتے ہیں تو ہمارے جانوروں میں برکت ہوتی ہے وہ جانوروں کو جو انہا محفوظ رہتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا اس کے ایک کرامات یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ درز میں یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد اس درگاہ کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے